جس طرح باپ دل و دماغ انسان کو انسان بناتا ہے اسی طرح سلطنت کا دل و دماغ ایسے قابل لوگ ہوتے ہیں جو سلطنت کو وسیع اور طاقتور بناتے ہیں ہمیں کسی کو قربانی کا بقرہ بنانا پڑے گا ارترل کے ہمرا اس کے کچھ ہی سپائے موجود ہوں گے وہ بچ نہیں پائے گا ریاست کی روایات کو پامان کرنے والوں کو انجام تک پہنچانا ہوں گا ترکوں کو جانڈوں پہنچانے کا وقت آگیا ہے ارترل کے لیے میں ایسا چال بچھاؤں گا کہ محل میں اس کی قبر بن جائے گا آپ سے اثرو غیاس الدین کو سلطان بنانے کے لیے ہر طرح سے وہ میرا سادتی کا لبتا ہے کہ سعادتین نے سلطان کو گمراہ کرنے کے لیے پھر کوئی نئی چال چلی ہے دشپن بہدر ہوتا تو میدان جم میں سامدے سوار کرتا تصم کھاتا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں کا سعادت ان کو پہنچ